اسلام علیکم دوستو میں عثمان خالق ال خالق ایگری فارم سے میں اس وقت دیپال پر ہوں وسیر وسیر ایگری لیزر لینڈ وہاں پہ کڑا ہوں اور آج ایک لیزر تریدنے لگا ہوں اس کی ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ پھر میں شیئر کروں گا یہ دیکھیں پیٹھے ان کا بورڈ بھی لگا ہوں یہ ان کا ہے جی مونوگرام اور یہ ان کی ساری جو ہے یہ ان کی ورک شاہب ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت زبردست اب آگے انٹر ہوں گے اور پھر انشاءاللہ وسیر ایگری دیپال پور پاک پتن روڈ یہ ان کی ورک شاہب ہے جی ڈسپلی جہاں پہ یہ لیزر لگے ہوئے وسیر ایگری ان کی ورک شاہب ہے جی یہ لیزر جہاں پہ تیار ہو رہے ہیں یہ آٹھ فوٹ لیزر ہے یہ بھی ماشاءاللہ تیار ہے یہ بھی تیار ہے یہ بھی تیار ہو رہا ہے اور یہ لیزر جو ہے یہ چھے فوٹ ہے یہ چھے فوٹ ہے دو سو چالی دو سو ساٹھ گازی چھوٹا اس کے اوپر چلانے کے لیے انہوں نے چھے فوٹ کا لیزر جو بنایا ہوا ہے یہ اس کی ترکنڈی ہے جس کے اوپر ٹرانس میٹر لگایا جاتا ہے اور باقی یہ ان کی ورک شاہب ہے ماشاءاللہ یہ سارا کام یہاں پہ کرتے ہیں دیکھیں یہ پائپ ہے یہ اسمبلی ہے جو لیزر کو اوپر لگتی ہے اور یہ اس کی ٹاپ لنک ہے جو کرائے کو ڈالی جاتی ہیں ٹھیک ہے جی یہ سارا میٹریزر جہاں پہ تیار کیا جاتا ہے یہ ان کی ورک شاہب ہے یہ اسمبلیاں پڑی ہوئی ہیں ماسٹر راڈ اس کو ماسٹر راڈ کرتے ہیں یہ جیک ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی جیک پڑے ہوئے ہیں اور یہ چینہ کا جیک پڑا ہوا ہے عام لوکل جو ہے ٹھیک ہے یہ ہب ہے یہ تھوڑی سی ہلکی ہب ہے اور یہ جو بلیک والی ہے یہ بہت اچھی اور وزنی ہب ہے یہ ٹائروں کے رم ہے ٹھیک ہے جی یہ ان کی ورک شاہب ہے یہ قربان بھئی آ کی چیز ہے یہ حصہ ہے جی یہ حصہ ہے یہ سارا ان کا بنانے کا سمان ہے یہاں پہ یہ ان کی ورک شاہب ہے اس کے اندر ہم کڑے ہوئے ہیں یہ ایک حصہ انہوں نے باندھا ہوا بھی اوپر ہے یہ ترکنڈی ہے جی اس کی ٹانکیں پڑی ہیں ترپائی یہ اس کا کراہ کا فرق پڑا ہوا ہے یہ کراہ پڑا ہوا ہے اس کا یہ نمان پائی ہیں جی وہ سیر ایگرک لیزر لیولنگ کے جو آنر ہے اور یہ ان کا ڈسپلی ہے سارا پڑا ہوا اب ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ مشینری جو ہے وہ کہاں کی ہے چینہ کی ہے جرمنی کی ہے اٹلی کی ہے یو ایس اے کہاں کی ہے اور وہ بتائیں گے پہلے ٹرانس میٹر کے بارے میں بتائیں یہ ٹرانس میٹر جو ہے الفا ایکس ڈی ایڈوانس ہے الفا پرو شوٹ پرو شوٹ کمپنی کا نام ہے اس کی ٹرانس میں ٹرانس میں ٹرانس کے ٹرانس میں ٹرانس کی موڈل ایک اس میں ٹرانس ک structural تقریب ٹران ایک اس ساتھ ہیں اس کی قوارٹیوں کو نام tenemos یہ سب سے اچھا ہے اس کی دو سال کی ورنٹی ہے دوسال سال میں اس کی رینج کا مسئلہ آتا ہے کسی بھی قسم کا ک cadre کمپنی کلائن کرتے ہیں کمپنی کے اموترائز ڈیلر ہے اس کا جو بھی کلیم ہوگا ادھر فوری ہوگا ٹھیک ہے مائنر فالٹ ہوگا تو کیا آپ کو جو ہے وہ چیز سیٹ کر کے دیں گے اگر میجر فالٹ آتا ہے کوئی منفیکٹرنگ فالٹ آتا ہے تو مشین چینج کر کے دیتے ہیں پھر اس کے بعد آجاتا ہے یہ لیزر کنٹرول بکس جو ٹریکٹر کے اوپر لگا ہوتا ہے اس کا ہیدولیک کنٹرول کرنا ہوتا ہے لیزر کے سیٹ لائٹ کے لیزر لائٹ جنیرے ہوتا ہے اس نے سیٹ لائٹ کرنایا ہے لیزر کنٹرول بکس کو دینے ہوتا ہے آٹوٹ دینے ہوتا ہے ہائائائیڑولی اس کے مطابق آوپن ڈرم رکز کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے چیک کافٹ ہوتا ہے یہیٹ لسٹنی کیا ہ کی efforts اس کا بنا ہے اس کی دو سال کی ورنٹی ہوتا ہے یہ ہاریولی کا سمجھنی ہے یہ بریبنی کمپنی کا نام ہے اٹلی کی کمپنی ہوتی ہے سب سے اچھا بڑینڈ ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ کیبل ہے جی ساتھ اور یہ سارا مکمل یہ سسٹم یہ دیکھیں یہ چینہ کپڑا ہوا ہے جی یہ چینہ کا ٹرانس میٹر ہے اور اس میں اور یہ جو لڑکا پکڑ کے بیٹھا ہے الفا ایڈوانس اس میں زمین اسمان کا فرق ہے اکوریسی کا ہی فرق ہوتا ہے جو اس نے اکوریسی دینی ہے ایک اکر میں اس کی نسبت اس کی اکوریسی بہت ہائی ہوتی ہے یعنی کی اس کی کئی دفعہ چلتے چلتے اس کی گراریاں ساری پلاسٹکی ہوتی ہیں گئر پلاسٹکی ہوتے ہیں اس میں تائیوان کی موٹرز ہوتی ہیں تائیوان کی گئرز ہوتے ہیں اس کی اکوریسی جو آتی ہے نا پوائنٹ زیرو وان میلی میٹر پڑے ہوئے ہیں اور ان کی برک شاب میں دو ترہ کے لیزر پڑے ہوئے ہیں ایک یہ اٹھ فوٹ کا لیزر ہے اس کی پائپ کی کوالٹی دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت ہی بھی قسم کا انہوں نے یہ پائپ لگایا ہے جس کے اندر یہ مبلیل وغیرہ چلتا ہے ٹھیک ہے اس کا دند ہے یہ پانچ انچ کی چڑھائی ہے اور یہ زیادہ دیر پا چلتا ہے پانچ انچ ٹھیک ہے نہیں اور ایکسیلنٹ ہے اور یہ اس کا پیچھے والا سسٹم ہے یہ ٹائر اس کو دیئے ہوئے ہیں پینثر کا ٹائر ہے ٹھیک ہے اس کا سہ شہر یا پچاس چھ پجاز چودان کا ٹائر ہے جی یہ دیکھیں guys unnatural اور اس کا موٹ بہت اچھا ہے یہ یا ایک لیزر ہے ٹھیک ہے جی اس کی جو اسمبلی ہے یہ دیکھیں اس کی کیٹہ یہ ہلکی ہے چھینہ کی ہے اس دند اس کی چڑھائی بھی کم ہے اس کی چڑھائی زیادہ ہے ٹھیک ہے اس کا گفت اور اس کا ٹائر کی مشerte ایک چھ ٹائر چودان کا ہے وہ پیچاس چودانی کا dislSave چھہ چودہ کا ہے اس کی جو پیچھے والے یہ جو پائپ ہے یہ جو ترہا ہے یہ بھی ذرا لو ہے پائپ ہے اس کے اوپر لگا ہوا یہ چیزیں ہیں جس یہ کولٹی ہے یہ لو کولٹی کا ہے وہ ذرا اچھی کولٹی کا ہے اور یہ جو لیزر ہے اچھی کولٹی والا اس کا داند اور ٹائر بڑے ہیں اس کا میٹریل بھی اچھا ہے اس کی جو پرائیز ہے وہ ساڑھے آٹھ لاکھ رپہ ہے آٹھ لاکھ پچاس رپہ ہے اور جو یہ پڑا ہوا ہے اس کا میٹریلز ذرا لو ہے اس کی پرائیس سات لاکھ پچھتر ہزار پی ہے پچھتر ہزار پی کا کوالٹی کا ڈیفرنس ہے اس کے اندر ٹھیک ہے جی اور اگر مشینری آپ چینہ کی لگا لیں گے تو یہ سات لاکھ رپے کا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کو مشینری جو ہے وہ جو ایلفا کی مشین ہے اور سات جو ایکیٹ ہے وہ اٹلی کی ہے ٹھیک ہے جی زبردست اور ہے ٹھیک ہے جی یہ ہے صورتحال جی یہ آپ کو ہم نے آج لیزر کے بارے میں بتایا اور جو اس کے اندر تھے انہوں نے بھی آپ کو ساری اس کی مشینری کے بارے میں بتایا جی اوکے جی اللہ حافظ